تو دوستو آج جو ہے وہ سپتمبر کی انیس تاریخ ہے اور آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے بہت دن سے بہت سے کمنٹس آ رہے تھے کی کچھ ایک ایسے پلانٹ شیئر کیجئے جو کی اور نہ مینٹل پلانٹس ہوں پتیوں والے پودھیں ہوں لیکن ان میں جو خاص بات رہنی چاہیے وہ جو پلانٹس ہیں وہ پوری دھوپ میں ایزلی گرو ہو جائیں کچھ ایک ایسے ہی پودھیں شیئر کیجئے تو آج کی ویڈیو میں میں کچھ ایک ایسے پلانٹس ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن کو آپ فل سن میں پوری دھوپ میں ایزلی گرو کر پائیں گے اور وہ اورنیمنٹل پلانٹس ہیں اگر آپ کا کوئی ٹیرس گارڈن ہے تو وہاں پر وہ پودھیں بہت ہی سندر لگیں گے سب سے پہلا جو اس لسٹ کے اندر آپ کے ساتھ پودھا شیئر کر رہا ہوں دوستو اس کو فائکس بینجمینہ یا ویپنگ فگ بولتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا ایک یہ اورنیمنٹل پلانٹ ہے اور بہت زیادہ کہہ سکتا ہوں یہ ہارڈی ورائٹی ہے اس پودھیں کہ آپ کسی بھی طرح سے ٹاپی اری یا بانزائی بھی تیار کر سکتے ہیں بہت سندر دکھنے والا ایک یہ پودھا ہے اگر گروئنگ کنڈیشنز کی بات کروں تو میڈیم سن سے کہہ سکتا ہوں ہارف ڈے سن سے فول سن تک یہ پودھا جو ہے بہت اچھے سے ٹولریٹ کرتا ہے اگر آپ نے اس پودھے کو زمین میں گروہ کیا ہے تو کسی بھی طرح کی کوئی بھی کیئر نہیں کرنی پڑے گی اس پودھے کی تھوڑا سا یہ مویسچر لبنگ پودھے رہتے ہیں فائکس کے اور اگر پرائز کی بات کروں تو یہ جو پودھے ہیں اس طرح کے کچھ آپ کو جو چھوٹے پودھے ہیں لگ بھگ 40 سے 50 روپیز میں آپ کو سٹارٹنگ پرائز جو نرسلز پر مل جائے گا اور کٹنگ سے یہ پودھے بہت ایزلی گروہ کر جاتے ہیں دوسرا جو پودھا آپ کے ساتھ شیر کر رہا ہوں دوستو اس کو انڈین پائنٹری یا چیڑ کا پودھا بھی بولتے ہیں یہ ایک ہیلی ایری کا پلانٹ ہے اور بہت ہی زیادہ کہہ سکتا ہوں ایک ہارڈی ورائٹی کا بھی پلانٹ ہے اس کو بہت ہی کم دیکھ بھال چاہیے ہوتی ہے اور چھوٹے سے چھوٹے پوٹ میں بھی بہت لمبے سمیں تک یہ پودھا ایزلی گروہ کرتا ہے یہ بھی جو پائن کے پودھے رہتے ہیں دوستو ان کو تھوڑا سا مویسچر پسند رہتا ہے لیکن یہ ڈرائی کلائیمٹ بھی بہت اچھے سے ٹولیٹ کر لیتے ہیں اگر بہت زیادہ گرمی کا سمیں رہے آپ کے وہاں پر جیسے مئی جون کا موسم رہتا ہے تو اس سمیں آپ ان پودھوں کو تھوڑا سا گرین نیٹ کے نیچے کر دیجئے باقی سارا سال یہ پودھے بہت اچھے سے گروہ کرتے رہتے ہیں اور بہت اچھے سے ہیٹ کو ٹولیٹ بھی کرتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ میرا لگ بھگ تین سے چار سال پرانا پائنٹری کا ہی پلانٹ ہے اور فل سن لائٹ میں لگا ہوا یہ پودھا ہے اس کو پورے دن کی جو دھوپ ہے وہ ملتی ہے اگر آپ نوٹیس کریں گے تو یہ پلانٹ بہت ہیلڈی سے بہت اچھے سے گروہ کر رہا ہے بات کروں اس پودھے کی پروپگیشن کی تو کٹنگ سے اور سیڈ سے ان پودھوں کو جو ہے وہ پروپگیٹ کیا جاتا ہے اور اگر پرائز کی بات کروں تو ان کے جو چھوٹے پودھے رہتے ہیں لگ بھگ آپ کو سو روپے کے آس پاس جو ہے وہ نرسلس پر دیکھنے کو ملیں گے پھر اگلا جو پودھا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ الپائنا الپینیا یا جنجر پلانٹ بھی بولتے ہیں اس پودھے کو بہت ہی خوبصورت سا یہ دیکھئے اورنمنٹل پلانٹ ہے اور یہ جو پلانٹ ہے دوستو یہ بھی میڈیم ٹو فل سن لائٹ میں بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے اس کی جو خاص بات ہے اس کو آپ اگر تھوڑا سا کم پانی بھی دیں گے تب یہ بھی تب بھی یہ جو پلانٹ ہے بہت اچھے سے گروہ کرے گا اور بات کروں اس پودھے کی پروپگیشن کی تو اس طرح سے دیکھئے اس کے جو بیبی پلانٹس ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم نیچے سے نکلتے رہتے ہیں ان کو بہت ایزلی جو ہے وہ ملٹیپلائی کر لیا جاتا ہے اگر پرائز کی بات کروں تو دوستو اس طرح کے کچھ الپینیا کے جو پودھے ہیں وہ لگ بھگ 50 روپیز کے آس پاس آپ کو نرسز پر دکھنے کو ملیں گے پھر اگلا جو پودھا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ ہو بہو سپائیڈر پلانٹ کی طرح دکھنے والا ایک جو یہ پودھا ہے یہ پینڈنس کا پودھا ہے اس کو پینڈنس یا کیوڑا بھی بولتے ہیں یہ بھی جو پودھا ہے اس کو فلڈے سن بہت زیادہ پسند رہتا ہے اور بہت ایک جو خاص بات ہے اس پودھے کی اس کو پانی بھی بہت کم چاہیے ہوتا ہے جب بھی اس پلانٹ کی جو مٹی ہے وہ اوپر سے آپ کو ڈرائی دیکھیں تب ہی آپ اس پودھے کو پانی دیجئے زیادہ پانی ملنے ہی کنڈیشن میں اس کے جو لیوز کے ٹپس ہیں وہ براؤن ہونے لگتے ہیں اور جو اس کی لیوز ہیں وہ بھی گلنے لگتی ہیں اس لئے اس پودھے کو آپ پانی کم دیجئے بات کروں اس کے پراؤگیشن کی تو ان پودھوں کو بھی جو ہے وہ روٹس سے جو ہے وہ ملٹیپلائی کیا جاتا ہے اور پرائز کی اگر بات کروں تو ان پودھوں کا جو چھوٹے جو پلانٹس رہتے ہیں وہ اس لگ بگ سکسٹی ٹو سیونٹی روپیز جو ہے وہ نرسلس پر سٹارٹ ہو جاتے ہیں پھر اگلا جو پودھا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ ایک بہت ہی خوبصورت سا سککولنٹ پلانٹ ہے اس کو جیڈ یا ایلیفنٹ بوش بھی بولتے ہیں بہت ہی سندر کسی بھی شیپ میں ڈیولپ ہونے والا بہت ایزی ٹو گرو یہ پلانٹ ہے اس پودھے کی بھی جو خاص بات ہے اس کو لگ بگ آدھے دن سے پورے دن کی جو دھوپ ہے وہ بہت زیادہ پسند رہتی ہے اس پلانٹ کو بھی آپ جو وارٹرنگ ہے وہ بلکل نورمل کیجئے جب اس کی تھوڑی سی مٹی اوپر سے ڈرائی دیکھے تب ہی اس پودھے کو پانی دیجئے بات کروں اس کے پرابگیشن کی تو یہ جو پلانٹ ہے یہ بہت ایزلی کٹنگ سے جو ہے وہ گرو ہو جاتا ہے بلکل بھی اس کی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی کسی بھی طرح کی آپ کٹنگ گرو کریں گے بہت ایزلی گرو ہو جائے گی اور اگر پرائز کی بات کروں تو اس کے جو چھوٹے پودھے رہتے ہیں لگ بگ بیس سے تیس روپے میں آپ کو نرسز پر جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے پھر اگلا جو پودھا آپ کے ساتھ شیر کر رہا ہوں دوستو اس کو باکسس یا باکس وڈ بولتے ہیں بہت ہی خوبصورت سے بلکل چھوٹی چھوٹی پتیوں والا ایک یہ پودھا ہے اور بہت ہی ہارڈی ایک پلانٹ ہے اس پودھے کی بھی جو خاص بات ہے اس کو آپ اپنے اکارڈنگ کوئی بھی جو شیپ ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں اس کے جو بانزائی ہیں وہ بہت ہی سندر بنتے ہیں اس پلانٹ کا جو استعمال ہے وہ ہیج کے طور پر بھی کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بڑے لون ہے تو اس پودھے کو ہیج کے لیے بھی گروہ کر سکتے ہیں وارٹر ریکوئرمنٹ کی بات کروں تو یہ جو پلانٹ ہیں تھوڑا سا زیادہ پانی تھوڑا سا کم پانی دونوں طرح سے بہت اچھے سے گروہ کرتے رہتے ہیں دونوں طرح کا جو پانی ہے یہ ٹولریٹ کر لیتے ہیں پروپگیشن ان پودھوں کی جو کٹنگ سے ہے وہ بہت زیادہ آسان رہتی ہے آپ اس موسم میں مونسون کے ٹائم میں ان پودھوں کو کٹنگ سے پروپگیٹ کیجئے اور اگر پرائز کی بات کروں تو یہ جو پودھیں ہیں یہ بہت ہی کم ریٹ پر نسلس پر ایویلیبل رہتے ہیں لگ بھگ بیس سے تیس روپے ان کے جو سٹارٹنگ پرائز ہے وہ رہتا ہے اگلا جو پودھا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ بہت ہی کم دیکھ بھال میں فلسن میں گروہ ہونے والا جو یہ پلانٹ ہے اس کو یوکہ بولتے ہیں یہ یوکہ کا پودھا ہے بہت ہی زیادہ ایک ہارڈی پلانٹ ہے اگر بات کروں اس پودھے کی وارٹر ریکوائرمنٹ کی تو یہ بہت کم پانی میں بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے اگر بات کروں ان پلانٹس کے پرابگیشن کی تو پرابگیشن ان پودھوں کی بہت زیادہ آسان رہتی ہے دھیرے دھیرے ٹائم کے ساتھ یہ جو پلانٹس ہیں یہ اپنے نیچے سے بیبی پلانٹس گروہ کرتے رہتے ہیں دوسرا آپ ان کی کٹنگ سے بھی پرابگیشن کر سکتے ہیں کٹنگ سے بھی ان کو گروہ کرنا بہت زیادہ آسان رہتا ہے اگر پرائز کی بات کروں تو اس طرح کے کچھ جو پودھے رہتے ہیں یوکا کے وہ لگ بگ 50 سے 100 روپیز کی رینج میں آپ کو نلسز پر جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے پھر اگلا جو پودھا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت سا پتیوں والا پودھا ہے اس کو اوک یا اسٹریلین اوک بولایاتا ہے یہ بھی بہت ہارڈی اور بہت کم دیکھوال میں گروہ کرنے والا ایک پلانٹ ہے اس پودھے کی خاص بات ہے اس کو بھی آپ بونزائی میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اس کی آپ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ کٹنگ پروننگ کرتے لئے اور بات کروں وارٹر ریکوئرمنٹ کی تو تھوڑا سا مویسچر لبنگ یہ پلانٹ رہتا ہے اس کو جب مٹی ہلکی سی آپ کو اوپر سے ڈرائی دیکھے تب آپ اس پودھے کو پانی دیجی پروپگیشن کے لئے ان پلانٹس کی آپ ائر لیرنگ بھی کر سکتے ہیں اور ان کی کٹنگز کو بھی روک کیا جا سکتا ہے چھوٹے پلانٹس ہیں وہ 50 روپیز کی رینج میں نرسز پر دکھائی دیں گے پھر اگلا جو پودھا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو اس کو سلور ماؤنڈ بولتے ہیں یہ سلور ماؤنڈ کا پلانٹ ہے اقصر جب آپ نرسز پر لیں جائیں گے تو یہ پودھا آپ کو لیوینڈر کہہ کر دیا جائے گا ایکچول میں یہ لیوینڈر نہیں ہے اس پودھے کا نام رہتا ہے سلور ماؤنڈ تو یہ ایک بہت ہارڈی ورائٹی ہے اور فول سن میں بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے یہ پودھا اس کو آپ کسی بھی طرح کی اپنے اکارڈنگ جو ہے وہ شیپ دے سکتے ہیں بہت سندر ایک سلور کلر کی پتیوں میں دکھنے والا یہ جو پودھا ہے پانی کی ریکوئرمنٹ بھی اس پودھے کی بہت ہی کم رہتی ہے بلکل کم پانی میں بھی بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے اگر بات کروں اس کے پروپگیشن کی تو یہ جو پلانٹ ہے اس کو کٹنگ سے ایزلی پروپگیٹ کیا جاتا ہے اور پرائز کی بات کروں تو بہت ہی کم ریٹ میں یہ ایک ملنے والا پودھا ہے نرسز پر لگ بھگ آپ کو تھرٹی ٹو فورٹی روپیز میں یہ پلانٹ جو ہے وہ بہت ایزلی مل جائے گا پھر اگلا جو پودھا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ ایک بہت ہی سندر کلر فل پتیوں والا پودھا ہے اس کو روہیوں بولتے ہیں روہیوں کا پودھا ہے یہ والا یہ بھی ایک بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے اور بہت کم دیکھ بال میں بہت کم پانی میں بھی بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے اگر پروپگیشن کی بات کروں تو اس پودھے کو سٹیم کٹنگ سے اور دوسرا اس کے جو بیبی پلانٹس ہیں وہ ٹائم تو ٹائم پلانٹ کے ساتھ میں ہی جو ہے وہ گروہ ہوتے رہتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے کچھ تو ان کو بھی سیپریٹ کر کے تیسرا اس کے پلانٹس کو روٹس سے ڈیوائیڈ کر کے تو تینوں طرح سے اس پلانٹ کو ایزلی جو ہے وہ پروپگیٹ کیا جاتا ہے اگر پرائز کی بات کروں تو لگ بگ اس کے جو چھوٹے پلانٹس رہتے ہیں وہ ففٹی روپیز کے آس پاس آپ کو نرسز پر دیکھنے کو ملیں گے اسی طرح سے اور بھی بہت سے سندر سندر پلانٹس ہیں دوستو جن کو آپ ایزلی جو ہے وہ فل سن میں گروہ کر سکتے ہیں جس طرح سے یہ دیکھئے یہ اسپیرگس کا پود ہے یہ جو پود ہے یہ بھی ایزلی جو ہے وہ میڈیم سن سے فل سن تک بہت ایزلی گروہ کر جاتا ہے اس کا یہ جو آپ پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ میرا حالا کی آدھے دن کی دھوپ میں ہے اس کو ہاف دے سن ملتا ہے اسی طرح سے یہ جو آپ میرا اسپیرگس کا پودہ دیکھ رہے ہیں دوستو اس کو پورے دن کی دھوپ ملتی ہے یہاں پر یہ پلر پر لگا ہوا پودہ ہے اور یہ فول ڈے سن میں رہتا ہے پھر بھی اس کی جو گروہ ہے وہ بہت ہی اچھی ہے اسی طرح سے اور بھی میں جلد ہی کسی اور پارٹ میں بہت ہی سندر سندر سے جو پلانٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ دیکھیں یہ کولیس کا پلانٹ ہے جس کو ونٹر میں آپ فول ڈے سن میں گروہ کر سکتے ہیں تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر کس دن ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی ہیپی گارڈننگ ٹیک کیئر